موسیقی اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یوں ہی فارم سرکولر موشن بی ایسی کا بی ایس آنرز فیزکس کا جو یہ ٹاپک ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا پرجکٹائل موشن پرجکٹائل موشن میں نے کیا پڑھا تھا پرجکٹائل موشن ایکسیلوریشن is constant in both magnitude and direction وقت velocity changes in both magnitude and direction ایکسیلوریشن جو ہے وہ constant تھا جو ہم دو گریوٹی کی بات کے دو ایفیکٹس کی بات کر رہے تھے پرجکٹائل موشن میں جس میں ایک ایک ایفیکٹ ہو پڑھا تھا گریوٹی کا اور دوسرا تھا اے رزیسٹنس جس کو ہم نے اگرار کیا تھا تو اندر کیسے گریوٹی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ایکسیلوریشن ہے which is due to gravity is always constant regarding magnitude as well as direction اس کا magnitude 9.8 میٹرز پر سیکنڈ سکے رہتا ہے اور جو اس کا ہوتی ہے direction ہوتی ہے وہ towards the earth رہتی ہے ہمیشہ مطلب کہ according to Cartesian coordinate system اگر میں ریفرنس کے طور پر کہتا ہوں negative y axis کی طرف اس کی direction رہتی ہے that is why we always take value of g in negative 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکے because of this convention اب ہم پر جا رہے ہیں uniform circular motion circular motion کیا ہے اور circular motion بنتی کیسے ہے پہلے ہم کچھ example دیکھتے ہیں پھر ہم اس کے mathematical proof کی طرف آئیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک example ہے اس figure میں آپ کو نظر آرہی ہے figure number 1 کے اندر کہ ہمارے پاس ایک object ہے ایک ball ہے جو کہ ہم نے ایک string کے ساتھ اس کو ہم نے جوڑا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ string ہے string سے ہم نے اس کو جوڑا ہوا ہے اس کو پکڑا ہوا ہے اور ہم اس کو روٹیٹ کروا رہے ہیں ایک constant speed کے ساتھ یاد رکھئے گا میں نے velocity کی بات نہیں کی velocity اور speed میں کیا فرق ہے velocity میں magnitude ہوتا ہے unit ہوتا ہے اور ہم اس میں direction کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم speed کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کس چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم magnitude اور velocity کی بات کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ صرف magnitude اور unit کی بات کرتے ہیں speed میں direction کا تذکرہ نہیں کرتے تو اگر میں speed کا ذکر کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس مکمل جو ایک ball جو ہے یہ circular جو ایک motion اکوپائی کر رہی ہے یا circumference اور سرکل کے ساتھ ساتھ جو ball move کر رہی ہے اس میں اس کی speed constant ہے velocity زاری بات ہر instant پر change ہو رہی ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ہر instant پر velocity change ہو رہی towards the tangent direction velocity is towards the tangent ہر جگہ بے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ اگر میں اس کو اپنے انگلی پر یا ہاتھ پر اس کو گھمار ہوں اور ایک دم اپنا دھاگہ جو ہے وہ ڈھیلا کر دوں تو میں کیا دیکھوں گا کہ یہ ball جو ہے یہ جو ball ہے وہ باہر کی طرف نکلے گی ٹھیک ہے جس کو باہر کی طرف نہ نکلنے کے لیے میں string پر لگا کر رکھتا ہے ایک force جو کہ اس کو center کی طرف کھینچ کر رکھتی جس کو میں center seeking force بھی کہہ سکتا ہوں جو کہ اپنے پڑھا ہوا ہے اس کو ہم سنٹیپیٹر فورس کہتے ہیں جو کہ string کے along ہے ٹھیک ہے تو یہ FBS جو ہے وہ ہے کہ force on ball due to string towards the center towards the axis of rotation تو ہر وقت یہ جو force لگ رہی ہے center seeking force جو ہے اس ball پر یہ towards the center that is one example ٹھیک ہے دلیلی لائف کے اندر دوسری example کیا ہے let's suppose let's suppose کیا یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ earth کے around جو ہے وہ moon جو ہے وہ circulate کر رہے گھوم رہے ٹھیک ہے اب اس وہ moon جو ہے because of earth gravitational force یہ زمین کی طرف مطلب attract ہو رہا ہے اور یہ ایک circular path کو occupy کر رہے ٹھیک ہے اب یہ اگر اس circular path کے بات کریں تو ہر instant پر کیونکہ constant speed کے ساتھ move کر رہا ہے that is why یہ زمین کے ساتھ آکر ٹکراتا نہیں یا نہ زمین سے دور جاتا ہے جیسے میں نے اس case کے اندر ذکر کیا تھا اب اس کی direction جو moon کی movement ہے اس میں direction of the velocity جو کہ instantaneous velocity کی بات کروں ہر instant پر بات کروں گا یہ مہر پاس ایک instant ہے ٹھیک ہے یہ مہر پاس ایک instant ہے یہ مہر پاس ایک instant ہے ہر instant پر جو direction of the velocity of the motion of the moon ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے toward the tangent یا outward کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے tangent to the circle لیکن magnitude کے بات کہیں magnitude of velocity جس کو میں speed کہہ رہا ہوں وہ ہر وقت کیا ہے وہ constant ہے وہ same ہے that is why جو یہ ایک motion ہے وہ exact circular motion ہے اگر میری speed constant نہیں ہوگی تو exact جو ہے وہ circle اس طرح نہیں بنے گا وہ کیا بنے گا اس طرح بن جائے گا یا direction اس کی کچھ ellipse بن جائے گا اس طرح کی direction ہو جائے exact circle نہیں بنے گا اگر آپ آپ کو experiment کرنا ہے تو آپ ایک دھاگا لیں اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ mass کو باندھیں اور اس کو گھمانا شروع کریں خاص velocity پھر بیچ میں اس طرح velocity کو change کرنا شروع کرنے ٹھیک ہے vertically گھمائنا ٹھیک ہے vertically بنائے horizontally vertical کی بات کریں easy to understand تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آپ اس کو constant speed دے رہے ہو تو ایک uniform circular motion بن رہی otherwise circle بنتا ہو نظر نہیں آتا وہ کوئی اور figure کوئی اور curvature بنتا ہو نظر آئے گا ellipse بن سکتا ہے کچھ اور چیز بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ just an overview of uniform circular motion اس کے اندر جیسے کہ projectile motion کے اندر acceleration کو constant ہونے کی بات کی center ہوتا ہے اس کی direction ہمیشہ کیا ہوتی ہوتی ہے ہم پروف کریں گے دوسری بات ہم اس میں جب velocity کی بات کرتے تو velocity کیا کرتی ہے velocity change کرتے لیکن speed کیا رہتی ہے وہ same رہتی ہے تو uniform circular motion کیا ہے in which particle moves at constant speed magnitude of velocity کی بات ہو رہی رگارڈنگ بوت مطلب کہ magnitude مطلب کہ velocity acceleration کی بات کریں magnitude کس کا velocity اور acceleration دونوں کے مگنیتور کی بات کریں are constant but both change their direction یہ دونوں کیا کریں اگر اس کی بات کروں یہ پوائنٹ position 1 ہے اس کی direction ہے پوائنٹ 2 ہے اس کی کا ہے toward upward centipede acceleration کی یہ 0.3 اگر میں اس کہتا ہوں تو toward right ward acceleration centipede acceleration کی direction ہے اور یہ 0.4 اگر میں اس کہتا ہوں تو toward downward ہے acceleration کی direction جو ہے وہ ہمہ وقت ہر لمحہ بدل رہی ہے change لیکن magnitude of acceleration کیا ہے وہ same ہے constant ہے constant ہے constant کے میں میں آپ کو special کیس بتایا تھا کہ اگر ایک object acceleration 0 ہے اور وہ ہر وقت 0 رہتے ہے تو ہم کہتے ہیں constant بھی کہہ سکتے ہیں that is a special case اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس proof کی طرف آتے ہیں اس کو proof کیسے کریں یہ ہمارے پاس ایک diagram ہے ٹھیک ہے جس میں ایک particle ہے وہ یہ particle ہے ٹھیک ہے let me change the color so that you can see easily let me choose dark green اوکی ہا یہ particle ہے یا ball ہے جو point P1 ہے اس کو میں گھما رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس پوائنٹ P2 پر لے آیا ٹھیک ہے اب جیسا کہ پیسی میں کنونشن ہے اور ہمارا نولیج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک یونی فرم سرکلر موشن میں ایٹ اینی انسٹین جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ویلاؤسٹی کی تو اس کی ڈائریکشن ہوتی تینجن ٹو دا سرکل تو یہ جو پوزیشن 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 ہے لیکن اگر میں ان کی میگری چور کی بات کروں گا تو وہ کیا رہے گا وہ سیم ہے that is why یہ یونیفارم سرکلر موشن بنائے گا اچھا یہ میں پوزیشن کواردنی سسٹم میں نے بنائے ہو ہے تو میں نے کہہ دیا کہ یہ 90 degree angle ہے y axis ٹھیک ہے یہ particle P1 ہے وہ اسی وائس سے toward right word کتنے degree angle ہے وہ بھی theta ہے تو کہنے کے مطلب ہے P1 سے P2 تک angle ہے combined وہ کیا ہے وہ یہ پورا angle ہے یہ بن گیا 2 theta بن گیا ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس arc ہے اس کو میں denote کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس S ہے arc length اس کو S کہ دیا اب یہ point P1 پر تھا اور میں اس کو پڑھنا چاہا رہا ہوں at instant point P1 سے لے point P2 تک میں کوئی time consider کروں گا پر time ہے let's suppose T1 ہے ٹھیک ہے اور P2 پر time T2 تو time میں کتنا change آگیا P1 سے P2 تک جاتے ہوئے تو دیلٹا T is equal to T2 minus T1 یہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے چلے اب ہم اس کو vector لی پڑھتے ہیں یہ velocity ہے یہ ہمارے پاس جو circle بن رہا ہے that is a two dimensional circle vertical circle بن رہا ہے ٹھیک ہے جس میں x or y axis ہے اس کا مطلب ہے object اگر 3 dimension میں ہوتا تو میں 3 components کی بات کرتا تو اب یہ velocity ہے اس کو میں split up کر دیا x and y components کے اندر چلیں اب اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ آپ سامنے theta نظر آ رہے اور یہ جو آپ کے سامنے point P1 کے بنا رہے theta اب یہ دور theta same ہے یا ہم نے بس اس کو نام دے theta نہیں یہ theta اور یہ theta center سے بن رہے یہ دونوں theta کی value same ہے یہ mathematics کا ہوتا ہے vertex angles are always same iso cells triangle کی بات ہے وہ کیسے بنتی ہے کہ یہ ہمارے پاس triangle بن رہے نا میں صرف v1 کی بات کروں that v1 is perpendicular to this side op1 اور یہ میرے پاس side p o y axis کے long جو یہ ہمارے پاس نیچے والی x axis component بان رہے ہے that is perpendicular to this line op اس کو کہتا iso cells triangle کہ یہ angle theta بن رہا ہے theta angle یہ angle بن برابر ہوگا because these both جو ہمارے پاس sides ہیں these are perpendicular to the respective triangle جس کے respectively آپ vertex angle معلوم کھا رہے ہے that is why theta similarly یہ theta کے برابر ہوگا continue کرتے آگے یہ velocity v1 ہے اس کے دو components v1 x اور v1 y اب ہم نے convention کو بھی دماغ میں رکھنا ہے convention کیا رکھی ہوئی ہے کہ toward right let me change the color تاکہ ہم اس کو اور حسان سے کر لیں اب یہ پاس plus ہے یہ مہرے پاس minus x axis ہے یہ اوپر مہرے پاس plus y ہے اور نیچے مہرے پاس کیا ہے minus y ہے یہ دماغ میں positive میں نکال ہوگا مطلب v1 x پہلے ہم پڑھ چکے ہیں x components of the vector اس کے ساتھ cause of theta لگاتے ہیں تو v1 x ہوگا plus because of the convention move कر رہے is component move toward the positive x axis because of theta v نہیں یہ v1 ہے لیکن v1 اور v2 v کے برابر اس simplicity کے میں نے اس کو v لکھ دی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اب یہ بن گیا v cause of theta اب میں y x کی v2 برابر تو ایسی v لکھ دیا ٹھیک ہے جیسے یہ وی منشن عطم کرا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری uniform circle motion condition v1 y x direction plus y axis direction plus sign mention v sin of theta ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارے پاس یہ case ہے نا یہ solve کر لیا اب ہم بات کرتے ہیں اس case ٹھیک وہ ہی چیز جو ہمارے concept ہم نے پڑھا ہے اسی concept کو لے چلتے ہیں p2 point پر جو velocity کی direction ہے resultant velocity v2 ہے وہ یہ ہمارے پاس angle theta بنا رہا 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 میں آپ کو بتا جی ہے vertex angle ٹھیک ہے اب اس کو میں نے x y component میں convert کیا split up کیا v2 x v2 y kis direction میں positive that is why i am using the sign positive v2 x کی جگہ v2 sine of theta sorry v2 cause of theta v2 اور v1 برابر ہے v cause of theta similarly اب تھوڑا سا case different ہے v2 y that is downward direction کس direction میں minus y direction that is why conventionally sine کی minus sine استعمال کی v2 y v2 sine of theta v1 v2 v2 برابر ہے v2 کی جگہ میں لگ دیا v لگ دیا یہ چار equations بن گئے ان کو ایکویشن number 1 کا نام دیا اچھا اس کو آگے continue کرنے سے پہلے کیونکہ جو motion ہے وہ ہے uniform magnitude کے حوالے ویکٹر کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ دو ویکٹر different positions پر بھی ہو تو آپ انہیں اٹھا کر ایک ہی point پر یا ایک origin پر رکھ سکتے ہو keeping in mind the thing کیا نہ ان کی direction change ہو نہ ان کی magnitude change otherwise ویکٹر کی specification change کر جائے گی تو میں نے v ویکٹر کو یہ رکھ دیا اس کو میں کہتا ہوں سپوز یہ مارے پاس میں اس کو بنا جاتا ہوں سمجھانے کے لئے یہ x ہے اور یہ y سمجھانے کے لئے تو یہ v1 as it is آگیا اور v2 as it is یہ پر رکھ دیا ٹھیک ہے تو میں نے جب اس کے اوپر ایک اور ویکٹر ڈراؤ کیا ان دو پوائنٹ کیونکہ یہ پارٹیکل p1 تھا that is position p1 position p2 تھا that is for position p1 and that is for position p2 that is for position p1 and that is for position p2 ٹھیک ہے اب ہم جا کہاں سے رہے ہیں ہم دیکھیں ہم ریٹا نہیں لگانا یہاں پر اس کی دوسری convention کیا ہے دوسرا سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ object ہے جو move کھا رہی ہے toward this diameter move کھا رہی ہے ملہ کہ یہ دیکھیں نا arc بنی ہے تو اس طرف جا رہی ہے نا اندر کی طرف تو وہ ڈاؤنور direction میں ٹھیک ہے but that is some kind of technical اس کو easy انداز میں بتا دیا کہ p1 سے p2 جانا ہے تو ہم نے point کے لئے ویکٹر کی direction show کر دیا ہمیں کوئی رٹا لگانے کی ضرور نہیں کہ ہم نے arrow کو نیچے بنانا یا اوپر بنانا ہے ہماری convention جو ہم اپنے condition بنائی ہو ہم اس condition کو follow کریں چلیں اب آیتے بات p1 سے p2 ہمارے پاس convention formula s is equal to vt convention formula ہے ٹھیک ہے تو s for the angle جب ہم angle کی بات کر رہے تھے آپ نے first ریڈین اور سٹی ریڈین پڑھا تھا solid angle کی بات ہے یہ جو theta ہے that is subtended in a circle at the center اور اس میں plane میں ہے تو اس کو plane angle کی فار میں پڑھیں تو s is equal to ہمیشہ ہوتا ہے جب plane angle کو پڑھتے ہیں تو s is equal to r theta ٹھیک ہے تو r ہمارے پاس given ہے یہ radius ہے ٹھیک ہے اور theta کیا ہے p1 سے p2 گئے تو theta کیا بنے پلاس theta to theta تو theta dash میں نے show کیا بتانے کے لئے پورے angle کو 2 theta ھیک سمجھنے کے لئے theta dash value that is 2 theta so یہ بن گیا r 2 theta v delta t میں delta t کا sine کو استعمال کیا ہے جب p1 سے p2 تک جا رہا تو میں time کا interval لے رہا ہوں delta t لے رہا تو delta t کا change کی بات کر رہے تو یہاں سے time کی value کیسے نکال ہے آپ نے کہ کتنا time درکار ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گی v جو ہے یہاں پر multiple کر رہے یہاں جا کے divide ہو جائے گا یہاں تک اس equation کو رکھ دیں اگر آپ کو یہ equation جو میں develop کی ہے یہ سمجھ آ چکی ہوگی اور as well as this diagram کی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ delta v 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 سا لے average acceleration ٹھیک ہے average acceleration کیوں؟ کیونکہ یہ object جو ہے یہ P1 سے P2 پر move کیا ہے کسی ایک arc سے move کیا ہے ٹھیک ہے تو میں ان دو points کا average لوں گا کہ ان دونوں points move کرتے ہوئی اس کا acceleration کیا تھا ٹھیک ہے acceleration کیوں میں average لے رہا ہوں؟ کیونکہ magnitude کے حوالے سے نہیں بات کروں direction کے حوالے سے direction کے حوالے سے acceleration change کر رہا ہے ہار Point پر that is why مجھے average acceleration دے گا جب میں P1 سے P2 تک جاؤں گا مجھے پتہ لگے کہ کتنا اس میں چینج آیا ہے ایبریج ایکسیلیشن کی بات کر رہی ہے ابھی میں ڈیریکشن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب میں ایبریج ایکسیلیشن کیا تو اس کی ایکویشن ہوتی ہے ڈیلٹا وی اور ڈیلٹا ٹی یا اس کو میں اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں کنفیوز نہیں ہو نا اگر میں کہیں پر ڈیلٹا ٹی کا اسمال کر رہا ہوں کئی پر اگر میں ڈی وی لکھ رہا ہوں تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے ڈیلٹا یا ڈیریویٹی آپ لے رہے ہو چینج لے رہے ہو ٹھیک ہے ڈیفرنسز تو یہ ڈیلٹا وی جو ہمارے پاس یہ گیون ہے ٹھیک ہے ڈیلٹا وی وی اور ڈیلٹا ٹی اب ایکسیلیشن بیکاوز آف ویکٹر کیونکہ یہ 2 ڈیمنشن میں ہو رہا ہے تو ایکسیلیشن جو ایوریج بیشک ہے اس کی بھی کیا بنیں گے 2 کمپوننٹس بنیں گے میں ان کو 2 کمپوننٹس بنا جاتا ہوں یہ دیکھیں ایک ایک ایکس کمپوننٹ ہے اور یہ دوسرا y کمپوننٹ ہے تو ایوریج ایکسیلیشن بیکاوز آف ایکس کمپوننٹ کی بات کر رہا ہوں میں ڈیریکشن کی بات نہیں کر رہا میکنیوٹ کے حالے سے بات کرنے لگوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ایکسیلیشن کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے I am omitting the now direction تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس V2 x کمپوننٹ منس V1 x over delta t V2 x کی ویلیو کیا ہے یہ ہمارے پاس given ہے V2 x V cause of theta اور V1 x کی ویلیو کیا ہے V cause of theta سیم ہے تو میں نے دونوں ویلیوز پٹ اپ کر دیا تو نظر یہ آیا ہے کہ یہ ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ کرس ہو جائیں گی تو آنسر کیا جائے گا آپ کے پاس 0 تو اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ جو acceleration جو horizontal ہے ٹھیک ہے horizontal component کی ویلیوز acceleration ہے وہ کیا رہے گا وہ 0 رہے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ y component اب average acceleration for y component کیا ہے V2y minus V1y over delta t تو V2y کیا ہے V2y minus V sin of theta V1y کیا ہے V1y V sin of theta یہ value آگئی minus minus plus لیکن sin minus میں اور یہ دونوں same ہے تو 2 times ہو جائے گا اور delta t کی value میں نے اس equation سے put up کر دی 2 r theta over v تو یہ بن کے مارے پاس 2 v sin of theta denominator کے اندر minus کے اندر ٹھیک ہے اور delta t کی value 2 r theta over v یہ v خراب نہیں ہوگی mathematics کے اصول دوں کے اندر یہ اصول ہے تو یہ اوپر جائے v سے multiple to v square 2 سے 2 cross ہو جائے گا تو بن کے sine theta over theta تو یہ بن جائے average acceleration کی value آجائے اب چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ motion is uniform ٹھیک ہے that is where the magnitude of acceleration is constant not the direction acceleration جو ہے وہ constant رہے گا تو جب میں پروجیکٹائل motion کے اندر آپ کو بتائی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی uniform motion کی تو اس کے اندر جو average value ہے instantaneous value کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ ہر لمحہ میری گاڑی ہنڈر کلومیٹر پر اور ہے ٹھیک ہے تو اگر میں دو گھنٹے بعد average نکال گا کتنی نکلے گی وہ نکلے گی ہنڈر کلومیٹر پر اور اگر میں کسی instant پر نکال گا گاڑی چل دس منٹ بعد نکال نکال گاڑی گاڑی سپیڑ ٹھیک ہے تو کتنی نکلے گی ہنڈر نکلے کیوں کیونکہ میری موشن جو ہے وہ یونی فارم ہے تو average acceleration کس کے برابر ہوگا instantaneous acceleration بنا دوں گا لیکن instantaneous بنانے کے لیے condition ہوتی ہے limit limit اگر time کی بات کریں تو delta t approaches to 0 اگر theta کی بات کریں تو theta approaches point p2 کو میں اتنا کم کر رہا ہوں اس theta کو کم کر رہا ہوں کہ کس کے point کے قریب آ رہے ہے p1 اور p2 ایک ہی point پر آ رہے ہیں اس کا مضوع ایک ہی point پر بات کر رہا رہی ہے اتنی بڑی arc بن رہی ہے اس arc کی بات نہیں کہ theta approach to 0 کم کر 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 پر کم کر 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 یہ پر آگیا اس instant پر بات ہو رہی ہے تو ہم نے کیا limit لگا دی for instantaneous acceleration کیونکہ ہم y کی بات کر رہے ہیں x پر تمہارے پاس کیا نہیں کر رہے value 0 آرہی تو y کی بات کر گے تو یہ ہے radian ٹھیک ہے تو اگر میں theta approach to 0 کرنا چاہتا ہوں نا ٹھیک ہے آپ خود سوچیں 5 زیادہ approach to 0 کر رہا ہے کہ 1 approach to 0 کر رہا ہے آپ کہیں ساری بات 1 approach to 0 کر رہا ہے چھلے میں ایک اور question پوچھتا ہوں 1 approach to 0 زیادہ کر رہا ہے کہ 0.1 approach to 0 زیادہ کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ 0.1 approach to 0 کر رہے ٹھیک ہے تو let's suppose for simplicity میں کہتا ہوں 1 کی بات کر رہتا ہوں اگر calculator اپنا نکال اس پہ angle set کریں radian پر اور اس کا theta مطلب کہ 1 degree 1 جو radian ہے اس کا sine کا value لیں ٹھیک ہے تو answer نکالے گا approximately equal to 1 جس کا مطلب ہے theta جب approaches to 0 ہو میں 0.1 کروں گا تو angle پھر جو result آئے گا sine of 0.1 0.1 radian degree کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ limit theta approaches to 0 کرتی ہے تو یہ function value ہے sine theta over theta sine theta approaches sine of theta کیا بن جائے گا یہ چیز بنا رہی approach to 0 کیا theta تو یہ sine of theta کی value کیا بن جائے گی that will be equal to approximately equal to theta over theta تو cut answer کیا آجائے گا 1 آجائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ value ہمیں کیا result دے گی 1 result دے ٹھیک تو یہ limit لگائی for instantaneous acceleration limit لگائی angle اس پر limit نہیں لگائی کیونکہ velocity sorry speed یہ speed ہے اور radius constant ہے تو اب میں جب limit لگائی sine theta over theta پر تو یہ بن gے ay minus b square over r minus sine جو بتا رہا نا یہ بتا رہا ہے acceleration ہے نا اس کی direction ہر وقت جو ہے inward ہے toward the center ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر ay اس direction میں جو ہمارے پاس ay کی direction یہ ہے ٹھیک ہے مطلب کہ resultant کی بات کر رہی ہے ٹھیک ہے باڈی یہاں پر move کر رہی ہے ہمارے پاس vx کی direction ہے ٹھیک acceleration کی change acceleration کی direction میں ہوتی change in velocity کی direction میں تو change in velocity کس طرف ہے اندر کی طرف ہے جس کی وجہ سے acceleration کی direction بھی کی ہوگی اندر کی طرف ہوگی minus sign جیسے simple harmonic motion پڑھتے ہیں جب minus sign sign indicating that acceleration is directed toward the center تو v square r اگر صرف magnitude کی بات کرتا ہوں direction کی بات نہیں کر sign omit کر دیتا ہوں میرے پاس ac اس کو میں کہہ سکتا ہوں centripetal acceleration center seeking acceleration یہ تو میں کسی دو points پر بات کیا P1 P2 آپ کوئی point لیں یہ point پر بات کریں لیکن rule یہ لگانا ہے تو آپ کی result exactly ان پر یہ ہی آئے جو یہاں پر آپ دیکھ نے کو مل رہے ٹھیک ہے میں تو کوئی ایک case اٹھا لیا تو میں نے آپ کوئی result نکال دیا ac is equal to v square over r acceleration جو ہے towards the center ہمیں Newton law یہ بتاتا ہے acceleration کی وجہ کیا ہوتی ہے force ہوتی ہے force sigma force mass into acceleration f is equal to a direction کے والے سے بات کر رہے ٹھیک ہے کیونکہ direction constant نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے vector list کو پڑھنے سے ہمیں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا پڑھ لیں گے ٹھیک ہے لیکن ہمیں تھوڑی مشکلات کا سامنا پڑھے گا unit vectors کا خیار رہنا پڑھے x instant from the change resulting from a change in direction of velocity اپنے پہلی بتایا تھا acceleration produce ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے change in velocity اب وہ velocity vector ہونے کی وجہ سے دیکھیں نا vector دو چیز ہوتی میں نے بتایا تھے ایک direction ہوتا ہے ایک unit ہوتی اور magnitude ہوتا ہے ایک vector change کر جائے گا direction change کر جائے گی ایک vector change کر جائے گا magnitude change کر جائے مطلب کہ acceleration produce ہو جائے گا اگر velocity اپنے direction change کر دے acceleration produce ہو جائے گا velocity اپنا magnitude change کر دے acceleration change کر جائے گا اگر velocity دونوں چینج کر دے اب is uniform circle motion magnitude جو ہے وہ تو کیا ہے magnitude of velocity وہ constant ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب magnitude of acceleration is also constant لیکن کیونکہ direction of velocity ہمارے وقت جو ہے ہر point پر instant پر change کر رہی ہے that is why the direction of acceleration will also change مطلب کہ direction of change in velocity will also change تو ہمارے پاس کیا جائے گا acceleration produced ہوگا اور یہ as real یہ جو ہمارے change آرہے نا this is just as real as much an acceleration in every sense as that arising from a change in the megal of velocity مطلب یہ نہیں سوچنا کہ رکھتا ہوگا جس طرح magnitude change کرنے سے acceleration produced ہوتا ہے because as velocity is a vector quantity both magnitude and direction change can cause acceleration تو یہ تھا ہمارا آج کا topic تھوڑا lengthy تھا لنثی اس لئے تھا کیونکہ concept تھوڑے سے complicated تھے لیکن i have tried my level best کہ میں آپ کو یہ difficult concepts جو ہے اس کو easy way میں بیان کر سکو convention کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں کیا میں یہ آپ کو topic سمجھا پایا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہے کچھ information ملی ہے تو اس ویڈیو کو like subscribe subscribe کریں اور آگے share کریں اپنے چینل کو بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ بروقت آپ کو notification مل سکیں اب ہم انشاءاللہ ملیں گے اپنے اگلے lecture کے اندر اور انشاءاللہ میں ایک دو دن میں ایک announcement کرنے جا رہا ہوں تو wait for that تو ہم ملیں گے انشاءاللہ